پیس اگر بزنس کرنا ہے نا اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا اچھا پہل لیا اب اضافی ہے اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیبیں اگر صحیح نیت سے ہو ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیبیں پیسہ کمانے کی بشرتے کے نیت کیا ہو ایاشی نیت نہ ہو کہ بھائی ایاشی کروں گا شراب پیوں گا یہ کروں گا نیت اچھی ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیزیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ رہب اہل الدثوری بالعجور یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ تھے وہ سواب میں ہم پہ سبقت لے گئے وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں حضرت عمر یہ جو حضرت عثمان تھے نا ہمارے یہ جامعہ رشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی جو مالدار صحابہ تھے ان کے اساسے کتنے تھے پانچ پانچ عرب روپے جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اساسے تھے ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا اتنا مال لاکے دیا ہے سو اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے سو اونٹ آپ چمجھے سو لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پر دے دیا کرتے تھے وہ تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر ظاہر ہے ارننگ تھی نا کمارے تھے محنت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے سواب میں بولتے کیوں نہیں آگے بڑھ گئے تو یا نبی نے پوچھا کیسے فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم تحجد پڑھتے ہیں جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ہم خرش نہیں کر سکتے بلکہ مفہوم یہ حدیث کہ ہم تو اور مستحق ہیں زکاة بلکہ وہ خرشی ہمارے اوپر کرتے ہیں تو پیسے لینے کا تو کوئی سواب نہیں ہے نا بھائی کوئی بچارہ غریب ہے زکاة لے رہا ہے تو زکاة لینے کا تو کوئی سواب نہیں یہ الگ بات ہے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے دینے والے کو تو سواب ملے گا لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں اسے تو کہا ہے کہ استغناہ جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ نہ مانگو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تذبیع بتاتا ہوں وہ تذبیع تم کر لوگے تو عجر میں مالداروں کے برابر ہر نماز کے بعد تہتی زفا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ان صحابہ نے تذبیع شروع کر دی جب مالدار صحابہ کو بتا چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بھئی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا وہ صدقات کر رہے ہیں تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو یہ کیا بات ہوئی یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی تو بھئی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شاہٹ ہیں جو اتنے نیکوں یہ صحابہ میں ہی تھے آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے پیسہ بعد میں پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا عیاشی کے خیالات اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے مالدار کم ہوں گے اور غریب جائیں گے بھی پہلے مالدار جائیں گے بعد میں کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو اس کے لئے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے وہ پیسہ کمائے سمجھ رہے ہو تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں اب دیکھو آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو اب آپ کیا کرو اس سے کیا کرو کاروبار کرو کاروبار کے پوائنٹ آف یو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلوٹ خرید کے بھی بیچ سکتے ہو کنسکشن کا کام بھی کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لئے نہیں کسی کو پہنانے کے لئے نہیں آری بات ٹھیکے دار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کرنے کی میرا مکان میرا مکان یہ کسی کو پہنانے کے لئے پہنانے کے لئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لئے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں بیچنے کے لئے بناتا ہے دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے اندر سے کیا ہوتا ہے کھوکلا کیل تھوکو گے نا پلستر گرے گا ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں جب ٹھیکے دار دوسروں کے لئے بناتا ہے تو اس طرح تو یہ جو کنسکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ یہ ٹھیک ہے سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لئے ہے ہی نہیں یہاں مکان کسی کو پہنانا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں آنچ کل پہنایا جا رہا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زمان پر خود بخود وہی آ جاتی ہیں تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لئے بنایا جا رہا ہے تو پہنانے کے لئے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے ہمارے بہت سے دوست نے سائیکل پہ تھے ابھی میرے ایک پرسویں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حران ہو گیا میں نے کہا بھائی آپ نے تو ما شاء اللہ دیندار ہے ما شاء اللہ نیک ہیں داڑی ہے علماء سے تعلق ہے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی تو تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے اببہ دادا کی طرف سے میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ ٹائمز آیا کرتا ہے یہ یوں کرتا ہے ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ ایسی شرارتیں کرتے تھے تو کبھی مشلیاں پکڑنے جا رہے ہیں کبھی جو انا وہ فشنگ کے لیے کبھی دوڑ لگا رہے ہیں کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں جیسے بچوں کا ہوتا ہے تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا ان کا فرض بنتا ہے ہم نے بھی اببہ سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں کہاں سے آ رہا ہے یہ کوئی ٹائم گھر آنے کا آج کل تو اببہ کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نہیں تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے پڑھائی ایڈوکیشن جوب کی طرف توجہ نہیں ہے تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا انہوں نے جوب نہیں کیا انہوں نے بزنس کیا بزنس کی طرف آتے 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 کنسکشن کا کام شروع کیا تو میں حیران ہو گیا ماشاءاللہ دو دو گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے بہت زیادہ کہ گاڑی بھی ہو گئی کھا بھی لیا صدقے بھی ہو گئے سب کچھ ہو گیا پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں ساٹھ سال میں نہیں ساٹھ سال اب نہیں رہنا تو ہو کچھ دن تو رہ لو نا اس میں تو انہوں نے دبل منزلہ مکان بھی بنا لیا تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ہو ماشاءاللہ کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے چلتا ہے جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا تو وہ کیا کرنا ہے کنسکشن کا کام مکان بنایا پہنایا بس یہ کام چل رہے ہیں ان کا مکان بنایا اب وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا اچھا گمان رکھتے ہم کیونکہ وہ بہرال تعلقات تو خراب نہیں کرنے کسی سے تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ ہوں کی کہہ رہے اپنا مکان پوری تین کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی جھوگ دی اس میں اور ٹینشن میں آ گئے جو کھانے پینے کی عمر تھی جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے چنچیوں میں سفر ہو رہے رکشوں میں سفر ہو رہے میرا مکان میرا مکان او بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی عادی سے زیادہ زندگی تو کم اس کم گزارو عادی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی اور چالیس سال کا مطلب ہے کہ عادی سے زیادہ گزر چکی ہے چونکہ قبرستان میں میتوں کا چکی ہے قبرستان جانے کی ضرورت ہے مجھ سے پوچھ لوں نا میں جنازے پڑھاتا ہوں اسی سال کا جنازہ ایک سال ہو گیا ہوگا میں نے اب تک درجنوں سیکڑوں سیکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے درجنوں جنازے پڑھائیں ہیں ابھی تک اسی سال والا ایک بھی نہیں آیا ساٹھ پینسٹھ چالیس پچیس پینٹس یہ مارکیڈ میں چل رہا ہے جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا جس ایج میں مر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے پینتیس سالہ پڑھا پینتیس سال کے نوجوان کا پڑھایا اب پتہ نہیں کرونا سے ہوا تھا یہ ویسے ہی ہوگی اللہ بہتر جانے پینتیس سال کے پڑھا پینتالیس پچاس ساٹھ پینسٹھ یہ چل رہا ہے اسی والے بھائی اب گئے اسی والے نہیں ہیں اب تو بہت کم ہیں بہت ہی کم تو چالیس سال کا مطلب آپ کی عادی سے زیادہ زندگی گزر گئی اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے بھائی بنا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ چالیس سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچے بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں تو چلو پیسہ اب انویس کرنے کے لیے پلوٹ یا مکان دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا پلوٹ بھی لیا جا سکتا ہے اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے تو بھئی ٹھیک ہے چلو یا رب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے بچوں کو موسیقی